جنت میں جانے والے خوش نصیبوں کا قد بھی بہت بڑا ہوگا اونچا ہوگا چنانچہ جنت میں جانے والے خوش نصیبوں کا قد ساٹھ ہاتھ یعنی نوے فٹ کا ہوگا ساٹھ ہاتھ کی قد ان کی ہوگی جنت میں جانے والوں کی ابو رضی اللہ تعالیٰ نہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اس کی صورت پر پیدا فرمایا ان کی لمبائی ساٹھ ہاتھ تھی آدم علیہ السلام کو جو اللہ تعالی نے پیدا فرمایا تھا بنایا تھا اپنے دونوں ہاتھوں سے جس کو اللہ تعالی نے قرآن کریم عزت فرمایا ہے تو ان کی لمبائی ساٹھ ہاتھ تھی جو بھی جنت میں داخل ہوگا وہ آدم علیہ السلام کی معنی ساٹھ ہاتھ لمبا ہوگا یعنی جب جنتیوں کو جنت میں داخل کیا جائے گا تو ان کی قد اور ان کا جسم یہ ساٹھ ہاتھ کی لمبائی کا ہوگا امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب الانبیاء میں باب و خلق آدم و ذریعتی علیہ السلام امام مسلم رحمہ اللہ نے حدیث نمبر دو ہزار آسٹو تالیس میں ذکر فرمایا ہے ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں